موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں تہام آزم خبرنگر کے آغاز پر رخ کریں گے ویہاڑی کا جہاں اٹھارہ تھانجات کے لیے نئی گاڑیاں تقسیم نئی گاڑیوں کی تقسیم سے پیٹرولنگ میں بہتری جبکہ سٹریٹ کرائم کی ورداتوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری ویہاڑی میں ویہاڑی ڈی پیو آفس ویہاڑی میں ویہاڑی کے تھانا تھانا جات کے لیے نئی گاڑیوں کی تقسیم کرنے کی تقریب منحقت ہوئی گاڑیوں کی تقسیم کے دوران سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہان زیب خان کھچی ایمینے تاہر اقوال چودری ایم پی اے رائی زہور احمد خرل اور ایم پی اے آرنگ زیب خان کھچی ایس ڈی پیو سرکل صدر افضل لودی ایس ڈی پیو سرکل بورے والا سمشودین خان ایس ڈی پیو سرکل میلسی محمد وسیم ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فلکشیر بٹی اور زلہ بھر کے ایس ایچو میڈیا ممبران میں موجود تھے تقریب کے دوران میں مانے گرامی نے ایس اے چو کو گاڑیوں کی چابیاں تقسیم کی ڈی پیو ویہاڑی احسان اللہ چوہان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی وجہ سے پٹرولنگ میں بہتری جب کے سٹریٹ کریم کی وارداتوں میں کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی بشیر چودری ای این ای نیوز ویہاڑی خبر شامل کریں گے سانگلہ ہیل سے جہاں ڈی ایس پی سرکل سانگلہ ہیل پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ڈاکو کو مارے جانے کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اپنی مددات کے لیے تو جب نوکل پولیس پہنچی ہے ہماری سٹی کی گاڑی پہنچی ہے ایسے جو سب پہنچے ہیں ہم بھی پہنچے ہیں جب جا کے ہم نے دیکھا ہے تو آگر بندے نالے میں یہ بڑکا گرہ پڑا تھا گیری گیری سانسیں لے رہا تھا کوشش کی کہ اس کو اٹھا کے ہمیں پہنچائیں کسی جگہ پہ لیکن اس وقت تک یہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو اس کے پاس سے پہلے ہاں جی کوئی باردہ تو ہی ہے اس کے موبائل ملے ہیں اس کے پاس بیک تھا ایک جس میں کارٹوس کے کافی جو اس کا ساتھی تھا اس نے بھی کلشن کوپ سے فائریک کی ہوئی ہے جس کے پول ملے ہیں وہاں سے تو یہ رہنگوہ ہمارے جوانوں نے جان پہ کھیل کے یہ کام کی ہے وہ یہ فائر جو ان کو بھی لگ سکتا تھا کیونکہ بہت قریب تھے آپس میں یہ لوگ تو خدا نے میر بانی کی ہے ایک جو راکوی اپنے انجام کو پہنچا ہے اس کا ریکارڈ بھی ہے جو مزید ہم اس میں چیک کر رہے ہیں اور انیسٹیویشن بھی جالی ہے جو اس کا ساتھی ہے اس کے مطلب بھی پتہ نہیں چلا اس کا جو نام ہے وہ شفیق اور شیقہ کے نام سے اس کی شنافت ہی ہے اور یہ چھالیس چکا چھالیس چکا رخ کریں گے چنی گوٹ کا جہاں احمد پر شرکیہ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات میں نظر اسلم گروپ اور سینئر قانوندان محمد جوید بشیر کمبو کے حمایت یا ہفتہ امیدواروں نے میدان مار لیا رپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشم احمد پر شرکیہ بار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات اور پولیں کا آغاز سبہ نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک تھا سخت صدی کے باوجود وقلہ اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے کل ووڈ چار سو پچپن تھے جبکہ تین سو اٹھاسی ووڈ کاسٹ ہوئے چیئرمین الیکشن بورٹ ملک لطیف ایڈوکیٹ مبران ارشد گھمن اسلم سیال ممبر پنجاب بار کونسل محمد زبین نے جتنے والے امیدواروں کا ریزلٹ کا علیان کیا ندیم خان پر بلا ایک سو بہتر ووڈ لے کر صدر اور تجمل نشاری دو سو ستارہ ووڈ لے کر جنرل سیکرٹری بار منتخب ہو گئے جبکہ محمد فروغ خان لار ایک سو دینانوے ووڈ لے کر نائب صدر منتخب جبکہ ان کے مد مقابلے سید آمیر عباسی بخاری ایک سو اسی ووڈ لے کر دوسرے نمبر پر رہے منتخب ہونے پر پاکستان تاریخ انصاف کے امین مقدوم سید سمیہ سنگلانی سلمان گلانی اجمل بھٹی واجد بشیر کمبو چاند گجرنے بار روم پہنچ کر صدر اور جنرل سیکرٹری کو مبارک بات دی اور پھولوں کے ہار پہنائے کیمرائمین محمد تاریخ اڈبال کے ساتھ محمد حاشم اڈبال اے این نیوز چنیگور خبر شامل کریں گے دنیا پور سے جہاں جی ٹی روڈ چاکسائی والا کے قریب ایک پنکچر شاپ میں دھماکہ دھماکہ ہوا بھرنے والی ٹینکی بتائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جانباک ہو گیا اس وقت وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے شہباز اکمل نے جی شہباز اکمل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ جی ٹی روڈ پر چاکسائی والا کے نزدیک علاقہ ہے سمندری جہاں پر ایک پنکچر شاپ میں پڑی ہوا بھرنے والی ٹینکی میں صبح صویرے خوفناک دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص محمد سلیم جانباک جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ شدید زخمی اور اس کا بازو بھی جسم سے کٹ کے آئے بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ ٹینکی میں اس وقت ہوا جب گنے سے لوڈڈ ایک ٹریکٹر ٹرالی میں ہوا بھری جا رہی تھی اس دوران اس ہوا بھرنے والی ٹینکی میں اچانک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو پنکچر شاپ کا مالک ہے محمد سلیم خاجہ وہ موقع پر جانباک ہو گیا جبکہ ٹریکٹر ٹرالی کا ٹرائور جو ہے وہ شدید زخمی اور اس کا بازو بھی جو ہے وہ جسم سے کٹ کر دور جا گی رہا ہے اینی شاہدین کے مطابق محمد سلیم خاجہ کے جسم کے عذابی اس ٹینکی کے پھٹنے سے دور دور جا گی رہے ہیں یہ خوفناک حادثہ جہاں علاقے کو سوگوار کر گیا ہے وہاں سیول ڈیفینس انتظامیاں کی کار کردگی کے پر سوالیاں نشان بھی چھوڑ گیا ہے کیونکہ سیول ڈیفینس انتظامیاں کی ناہلی کے بحث یہ خوفناک حادثہ ہوا ہے پینکچر شاپس میں پڑی ان ہوا بھرنے والی ٹینکیوں میں کہیں پر بھی حفاظتی اقتامات دیکھنے میں نظر نہیں آتے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سیول ڈیفینس انتظامیاں جو ہے ان پینکچر شاپس پر سرپرائز وزٹ کر کے ان ہوا بھرنے والی ٹینکیوں کے جو حفاظتی اقتامات ہیں ان کو دیکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسے خوفناک حادثات سے بچا جا سکے رکھ کریں گے لیا کا جہاں گورنمنٹ انسٹیٹوٹ آف کامرس کروڑ کے درختوں کے نیلامی کے وقت وزنی درخت بجلی کی تاروں پر آگرہ جس کی وجہ سے علاقے کے بجلی بند ریپورٹ کر رہے ہیں جنہیں تارک یہ گورنمنٹ کاملیس انسٹیٹوٹ بھائے خواتین جو کہ محکمہ شیط کی امارت ہے میں بہت وزنی سفیدے کے درختوں کو لیلام کیا گیا تھکے دار نے کٹائی کے دوران اتیاز نہ کرنے پر بہت زیادہ اونچوائی پر درخت بجلی کی تاروں پر گرنے سے تین کموں سمیت ٹرانفرم اکڑ کا زمین پر آگرہ جبکہ ادارہ کی دیوار بھی ٹوڑ گئی جس سے پورے علاقے کی بجلی گھنٹوں بند رہی مپ کو عملہ وقع پر پہنچ گیا تھکے دار کو روکنے کی بجائے درختوں کی ٹرالیوں سمیت جانے دیا تاہم محکمہ نے تھکے دار کے خلاف کاروی کے لیے درخواہ دے دی محمد جنہ تارک این نیوز لیا خبر شامل کریں گے ساہی وال سے جہاں طلاقی آفتہ بچیوں کے والدین موسر سرٹیفیکیٹ کے لیے سی ای او میٹرو پولٹن کارپوریشن فرمائی شلی اور کمیشنر ساہی وال کے منتظر ہیں رپورٹ کریں ہیں مہر شوکر جوتا اے جی بالکل دوسری شادی کے لیے موسر سرٹیف تیک کی شرق جو ہے وہ لاغو ہے لیکن والدین اور ان کی بیٹیاں موسر سرٹیفٹیک حاصل کرنے کے لیے میٹرو پولٹن کارپوریشن میں بنی سالسی کانسل کے چکر لگا لگا کر تھاگے ہیں لیکن وہاں پر تینات کوئی بھی افیسر ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے یہ کہہ کر واپس مور دیتے ہیں کہ فریق این اول جو ہے وہ حاضر نہیں ہوا والدین کا کہنا ہے کہ اگر فریق این اول حاضر نہیں ہوا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اس کا کوئی متبادل بھی تو حل ہوگا تو آگے سے سیکرٹری سالسی کانسل نہ زیبہ لفاظ میں جھڑک کر کمرے سے باہر نکال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سیو فرمیش علی کے پاس جائیں اگر سیو فرمیش علی کے پاس جائیں تو وہی بھی یہی الفاظ دراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن لوگ معاشرے کے در سے عدالتوں کا روک اس لیے نہیں کرتے کہ عزتدار لوگ ہیں کہاں اپنی بچیوں کو عدالتوں کے چکر لگوائیں مزید والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کتنی بار اپنی بیٹیوں کے رشتے چہکتے کر چکے ہیں اکثر ہماری بیٹیوں کے رشتے موثر سارٹیفٹیک نہ ملنے کے وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جب اس معاملے کا سیکٹری سالسی کاؤنسل سے موقع لینے کی کوشش کی گئی تو اس نے کہا کہ ہماری بہت سی فائلے جو ہیں وہ کمیشنر صاحب کے پاس گئی ہیں لیکن وہ آج تک سائن ہو کر واپس نہیں آئی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں یہی معاملہ جب سیو فرمیش علی کے پاس لے کر گئے ہیں تو اس نے بھی یہی الفاظ دھور آئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے آپ کمیشنر صاحب کے پاس چلے جائیں والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹیاں موثر ساٹیف ٹیک کے انتظار میں عمر رسیدہ ہو چکی ہیں لیکن کمیشنر صاحب والدین ذمہ دارہ فیصر ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہماری فائلیں مکمل ہو کر اس کے پاس گئی ہیں لیکن اس پر سائن نہیں کر رہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار اور کمیشنر صاحب والدین سے یہ اپیل ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لے کر اس کے فوری حال کے لئے اکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں رخ کرنے کے پسرور کا جہاں پاکستان مسلم لیگ نون زلہ سیالکوٹ کے عہد داران نے جاتی عمرہ لہور میں محترمہ مریم نواز شریف نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون سے ملاقات کی وزید دیکھتے ہیں الماس بیک کی یہ ریپورٹ پسرور پاکستان مسلم لیگ نون زلہ سیالکوٹ کے عہد داران نے جاتی عمرہ لہور میں محترمہ مریم نواز شریف نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون سے ملاقات کی اس ملاقات میں زمنی الیکشن اینے سیونٹی فائف کی کامیابی کے حوالے سے حکمت عملی تشکیل دی گئی مریم نواز کی سیال کو ٹامت پر تبادہ خیال بھی کیا گیا ملاقات میں جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیق نون احسن اقبال سیکرٹری جنرل اطاولہ تارر مسلم لیق نون اینے سیونٹی فائف محترمہ نشین افتخار سید اطاولہ سنشاہ رانا محمد افضل ایم پی ایپ پیس چالیس چوری ارغمان سبانی ایم اینے علی زاہد خان خورم دستگیر رانا لیاقت علی محمد منشاہ اللہ بٹ ایڈشنل سیکرٹری پنجاب مسلم لیق نون میاں زشان رفیق صدر مسلم لیق نون سیال کوٹ چوری تارک سبانی صاحب کا ایم پی ای شجائد پاشا جنرل سیکرٹری مسلم لیق نون سیال کوٹ صاحب کا ٹیگٹ رولڈر مرزال طاف تحید اختر صاحب کا میر سیال کوٹ ملاقات میں شامل تھے عوض دران نے زمنی انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی بیان کی زمنی انتخابات کے حوالے سے مشاورت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس پیگ ای این این نیوز بسرور اور دنیا پور کے نواہی گاؤں کتب پور میں اسی سالہ شخص ٹرین تلے آ کر جان بھاک ہو گیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شباز اکمل جی بلکل دنیا پور کے نواہی گاؤں کتب پور سادات ریلوے سٹیشن کے قریب اسی سالہ ایک بزرگ شخص تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر جان بھاک ہوا ہے اس شخص کی شناخت محمد منظور کے نام سے ہوئی ہے جو نواہی گاؤں ایک سو ساٹھ ڈبلیو بی ویہاری کا بتایا جاتا ہے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص کانوں کی سمات سے مرہوم تھا جو ریلوے ٹریک کراس کرتے ہوئے تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر جہاں بھاک ہوا ہے ادھر ریلوے پولیس نے مرہوم محمد منظور کی ناش کو ضروری کاروائی کے بعد ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے رخ کریں گے ملتان کا جہاں پاک سن ہارٹی کلچر ارثورٹی کی جانب سے گرین بیلٹس اور پارکوں میں لگائے گئے گیندے کی پنیریوں سے پھول کھل گئے قلعہ کھانا قاسم باغ اور شاہ شمس پارک میں فلاور کارپیٹس خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسین ان خیالات کا ادھر ڈریکٹر ہارٹی کلچر چودوی غلام نبی نے پارکوں کے دورے کے موقع پر کیا انہوں نے مزید کہا کہ پارک میں آنے والے اشاریوں کو بھرپور تفریق کے موقع ملیں گے دو ماہ قبل مختلف گرین بیلٹس اور پارکوں میں گیندے کی پنیریاں لگائی گئی تھی کرین بیلٹس پر بھی کئی اقسام اور رنگوں کے گیندے کے پھول کھل چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ اے موسم باہر کے سنسلے میں بھی تیاریوں کا اگالت کر دیا ہے جو تیزی سے جاری ہے خبر نگستے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب علین ہے اسے کے ساتھ ہم آزم کو دیجئے اجازت الہنی کے بان